پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی بنیاد پہ ٹیکنکلی نوک آؤٹ کیا جا سکتا ہے یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پہ قانونی اور ماہرانہ رائے لیں گے آخر میں تاجروں پر جو ٹیکس ہے اس ملک میں ویسے بڑی اچھوٹی بات ہے کہ وہ ہر حکومت لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جلدی اس کو واپس الٹا دیا جاتا ہے یہ ایسا یو ٹرن ہے جو ہر سیاسی جماعت لیتی ہے چاہے وہ پی ایم لن ہو یا پی ٹی آئے ہو پروگرام کے آخری سیم اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے جو مائنس ون فارمیلے کی بازگرشت یا یہ تمام معاملات جس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے اس پہ بات کریں گے اب سے تھوڑے پہلے ایسا تومر صاحب نے بھی ایک انٹریو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے انہوں نے کہا گیا کہ امران خان کے علاوہ تین نام جو ہیں وہ پیش کر دیے جائے اس میں ایک اصد صاحب کا بھی ہوگا اور اگر کوئی نام سامنے آ جاتے ہیں تو پی ٹی آئے جو ہے اس کو آگے چالیس پچاس لوگ مل بھی جائیں گے اور نئی قیادر ڈھونڈنی چاہیے پاکسان تحریک انصاف کو کچھ ایسی ہی بات کچھ دن پہلے مراد سعید صاحب ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں کہہ کے گئے انہوں نے کیا کہا کہ کون لوگ تھے انہوں نے کیا آفر کی ذرا سنیے کس نے ان کو بلا کے یہ کہا کہ بھائی چھوڑ دو عمران خان کے علاوہ آپ میں سے اگر ایک شخص آگے آ جائے تو جماعت تو تحریک انصاف کی ہے پاپوریٹی تو تحریک انصاف کی ہے ہم بھی مانتے ہیں تو آپ میں سے کوئی شخص آگے کیوں نہیں آتا یہ کون تھا اور یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی عمران خان کے بعد جو سینئر قیادت ہے ان میں سے کس کو کس نے بلایا تھا اور ان کو کہا کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ امریکہ کوئی ایبسولوٹ نہیں ناٹ پولتا ہے کوئی ملا تھا قیادت ملی تھی کسی سے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کیا بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ آپ کا کیا جواب تھا کہتا کہ ابیسلی عمران خان ہی کے ساتھ قوم ہے بائیس کرو لوگ عمران خان کے ساتھ ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں کہا کہ چالیس پچاسے میں نے جواب کہا وہ ہم تھوڑ دیں گے اسمبلی بیت دیں گے اسمبلی میں چلے جائیں گے آپ کی توپر جو ٹوپ جائے گی لیکن اس وقت قوم عمران خان کے ساتھ قڑی ہے اپنے بچپن سے ہم اٹلیس میں تو مائنس ون فارمولا مائنس ون ہو جائے کوئی مائنس ٹو ہو جائے اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں ایک دفعہ دوبارہ اس طرح کی گفتگو یہاں پر ہونا شروع ہو گئی ہے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا ہمیں کوئی ماضی میں بہت دور کے صفات نہیں کھنگالنے پڑیں گے یکم جولائے دوہزار بیس میں یہ بات کر رہے تھے اس وقت کے مائنس ہو بھی جاؤں تو تمہاری جان نہیں چھوٹے گی یہ عمران خان صاحب کی بات ہے وہ کر رہے تھے اس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے یعنی کہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مائنس ہونے کے فارمولے کے اوپر بات کی جا رہی تھی تین سال پہلے کی ایک خبر میری نظر کے سامنے سے گزری نواز شریف صاحب بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جسے عوام پلس کرے وہ مائنس نہیں ہوگا تو اس وقت ان کی حکومت میں بھی مائنس نواز شریف فارمولے کے اوپر بات کی جا رہے ہی تھی تو پاکستانی سیاست میں پرانا گھسا پٹا فارمولا ہے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جی یہ پندرہ نومیمبر 2009 اس وقت بھی مائنس ون کو نواز شریف کی حمایت نہ ملنے پر مائنس ٹو فارمولے پر کام شروع ہو گیا یہ کیا مائنس ٹو فارمولا تھا جی ملک کے سیاسی جمہوری مستقبل اور بہت آہم تبدیلیوں یہ جو بہت آہم تبدیلیاں ہیں یہ بڑا ہی معنی خیز لفظ ہے اور ابھی تک کہ آہم تبدیلیاں جو ہیں اس ملک میں سیاسی منجر نامے کو شیپ اپ کرتی ہیں بہرحال 2009 میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی اس کے حوالے سے آنے والے چند ہفتے آہم ہیں صدر آسے پھلی زرداری کے خلاف آنے والے مائنس ون فارمولے کو مسلم لیگ نون کے سربران نواز شریف صاحب کی مائت نہیں ملی اب انہی حلکوں نے مائنس ٹو فارمولے پر کام شروع کر دیا ہے اب فاس فورورڈ ٹو یر ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹوئنٹی ٹو اب جو باتیں ساری ہو رہی ہیں پی ایم ایلن کیا بات کرتی ہے اب امران خان صاحب کی ناہلی کی یعنی کہ ان کو پی ٹی ایسے مائنس کرنے کی بات ہوتی ہے جاوید لطیف صاحب نے بتایا کہ نہ وہ صرف ناہل ہوں گے بلکہ ایک قدم بڑھ کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی جو کسی بھی سیاسی لیڈر کو کہنی نہیں چاہیے فانسی کا ذکر کر دیا امران خان صاحب کے حوالے سے اسی پر بات کریں گے جی پروگرام کے پہلے سے میں مزر عباس صاحب محسط موجود ہیں حبیب وقرم صاحب موجود ہیں بہت شکریہ حبیب صاحب آپ پروگرام میں پہلے دفعہ شامل ہو رہے ہیں یہ مائنس کرنے کے لئے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر